پاکستان ہائی کمیشن لندن اور اردو مرکز نے معروف شائر اور عدیب افتخار عارف کے ساتھ خوبصورت شام کا انکات کیا جس میں برطانیہ بھر سے اردو شائری سے لگاؤ رکھنے والے افراد نے شرکت کی مزید افتلا جانیں گے بیرر شیفیو کے غلاہ مسینوان کی ریپورٹ میں پاکستان ہائی کمیشن لندن میں منقضہ محفل مشاعرہ میں برطانیہ بھر سے شوراہ نے شرکت کی تقریب میں دیارے غیر میں اردو شائری کی ترویچ کے لیے مناسب اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہائی کمیشنر نفیس ذکریہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال قائد آزم اور مولوی عبدالحق نے برسگیر میں اردو کی ترویچ کے لیے ناقابل فراموش اقدامات کیے ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی نجات نوجوان نسل میں اردو کی جانب رجحان پیدا کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن ہما وقت حاضر ہے اردو مرکز کے چیئرمن جاوید شیخ نے کہا کہ نوجوان نسل کو اردو زبان کی طرف راگب کرنے کے لیے ہائی کمیشن کے ساتھ مل کر لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں جانے کس کس کی دعا ہم کو بچا دیتی ہے ورنہ ہم خواب کے ذروں کی حقیقت کیا تجھ کو ہو تو تجھے معلوم ہو کیا ہوتی ہے تجھ کو ہو تو تجھے معلوم ہو کیا ہوتی ہے شام کے وقت جو اس دن کو بلا ہوتی ہے بار پھیلی ہے ہر ایک سمج یا خنجو کی طرح حالے دل کہنے کو ہیں کتنی زبانے موجود حالے دل کہنے کو ہیں کتنی زبانے موجود پاکستان ہائی کمیشن میں سجی اس عدبی محفل میں افتخار عارف نے اپنے شیر اور گزلے سنا کر حاضرین پر سہر تاری کر دیا جس روز ہمارا پوچھ ہوگا جس روز ہمارا پوچھ ہوگا خولوں کی بکانے بند ہوگی جس روز ہمارا پوچھ ہوگا اس موقع پر دیگر شوراں نے بھی اپنے کلام پیش کیے جسے بہت پسند کیا گیا